جی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سپیک اور میں ہوں آپ کا میزبان زشان علوی میں لاوارس قبرستان کے بارے میں ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ جو لاوارس قبرستان ہے دو ایکڑ ایریے کے اندر یہ قائم ہے چار دیواری پر یہ مشتمل ہے اور یہاں پر بڑا خوبصورت ایک محول مہیا کیا گیا ہے اور ایک اتنی تیز ہماری ایک ریموٹ کنٹرول لائف ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دائیں پائیں آس پاس کیا ہو رہا ہے ہم اپنی بیزی لائف سے اگر تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر تو ناظرین کو آپ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے کس قسم کے لوگ آتے ہیں جن کا اس دنیا کے اندر کوئی وارث نہیں ہوتا اور وہ بے یار و مددگار ہوتے ہیں اور ان کو بھی مرنے کے بعد کچھ ایسے نیک دل لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی آخری جو رسومات ہیں وہ اسلام کے مدابق کر سکیں اور ان کی تجہیز و تکفین آدھا کی جا سکے قبروں پر جو نمبر لگے ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے قبروں کے اوپر قطبے لگے ہوتے ہیں اس پر نام لکھا ہوتا ہے والدیت لگی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں لگی؟ جن میں بے وارث آ جاندے وہ لاؤ گئے ہیں اور دیکھو لگی ہوئی قبر دیکھتے ہیں اچھا تو یہ اپنا یہ ریکارڈ ہوتا ہے نمبر کے اتوار سے یاد رکھتے ہیں؟ وہ نمبر سے لکھے ہوئے ہیں اندھے ناڈی جوڑ ہسپتال آ رہے ہیں دیکھو گئے ہیں یہ قبرستان واحد ہے کہ جہاں پر قطبے نہیں بلکہ نمبر لگے ہوتے ہیں جیسے موٹسیکل اور گاڑی کے نمبر ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ لا وارث لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تو پھر ان کو ایک یاد داشت کے لیے ان کے نمبر لگاتے ہیں کہ فلان نمبر فلان آدمی کی قبر ہے تو اگر کوئی بعد میں اگر کوئی شخص آ بھی جاتا ہے تو پھر اس کے نمبر کے اتوار سے اس کا ریکارڈ نکالتے ہیں اگر کوئی وارث آ جاتا ہے پھر اس کے نام کا اس کی ولدیت کا پتہ چلتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک قبر کے اوپر اس کا وارث آیا اور اس کا نمبر ہٹا کے محمد یوسف لکھ دیا گیا اور ولد محمد اختر علی لکھ دیا گیا کہ جو فریدیا ٹون اکاڑا کا رہنے والا ہے اور پھر اس کا وارث آنے کی بنیاد پر اس کا وہ سارا کے سارا قطبہ اس کے نمبر کی بجائے نام کا لگ چکا ہے اچھا یہ محمد عساق سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس یہ جو لاوارث لوگ آتے ہیں مرنے کے بعد لاوارث لوگ ہوتے ہیں تو یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں مطلب کوئی نشا کرتا ہے کوئی ڈکیٹیشن کرتا ہے کوئی پانی جو ڈوب کے مر جانتا ہے وہ مطلب لاش روڑ آنے دی ہے مطلب وہ پھروز حالتی آ جانتی ہے وہ لاش آنے دی ہے اچھا یہ یعنی جو نشا پہ لگ جاتے ہیں یا ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو کے پاگل ہو جاتے ہیں یا پولس مقابلے میں مارے جاتے ہیں یا ڈکیٹییں کرتے ہیں اس قسم کے لوگ وہ کا کوئی پھر وارث نہیں بنتا تو پھر اس قسم کے لوگ آتے ہیں ہاں جی تو یہ دو اکڑ کے اندر مشتمل ہے ہاں جی اچھا تو یہاں پہ مہینے میں کتنی کے لوگ آ جاتے ہیں اس قسم کی لاشیں کتنی آئیتی مہینے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو قبریں ہیں جن کے اوپر نمبر بھی نہیں لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کا راز ہے ایڈوانس قبران کھوٹ کے رکھی ہوئی ہیں صرفہ پاکے مٹی پاکے برمد کر کے رکھ چڑھی ہیں اچھا یہ اڈوانس قبروں کی خدایی ہو گیا ہے اور ان کی اڈوانس بوکنگ بھی ہو چکی ہے کہ یہ فلاں بندے کی ہے یہ فلاں بندے کی ہے نہیں ایک امنی ہویا ہے جڑا مرضی آ جائے اچھا ویسی اڈوانس تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس میں پھر تاکہ ایمرجنسی تیاری کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے نہ آئے ہاں جی اچھا تو اس کے بعد جب آتا ہے تو اس کے بعد اس کا نمبر لگاتے ہیں ہاں جی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں نشے پہ لگ کے کوئی ایسا بھی ہے کہ ان کے فیملی بیک گرونڈ بڑے مالدار ہوں کہ کاروبار میں نقصان ہوا اس کی ویسے ڈپریشن پہ لگے اپنا ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور نشے پہ لگے اور پھر یہ اپنا یہ لوگ لاوارس بن جاتے ہیں ایسے اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں ہاں جی ہوتے ہیں ایسے قسم بھی ہوتے ہیں اچھا ہاں جی خاندان والوں نے اس کی جہداد اور پراپٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے اس سے سب کچھ چھین لیا اور وہ اس کی سٹریس لے کر وہ پاگل ہو گیا اور پھر نشے پہ لگا اور پھر ایسے وہ مر گیا ہاں جی اس قسم کے لوگ بھی آتے ہیں ہاں آتے ہیں سازحاک صاحب آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس میں کتنی عمر کے لوگ اس حالت میں مرتے ہیں اور ان کی کیا عمر ہوتی ہے اس کی عمر ہوتی ہے کوئی پنیا سال کے ساتھ سال بیس تیس سال کے بھی ہوتے ہیں ہاں جی ہوتے ہیں بیس تیس سال کے بھی ہوتے ہیں یعنی بیس تیس سال کی عمر میں نشے میں لگے پاگل ہوئے اور مر گئے ناظرین دیکھیں یہ بیس تیس سال کی عمر بھی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور سٹریش کا اشکار اور نشے پہ لگتے ہیں تو منشیات جو ہے یہ نشہ جو ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے یہ نشہ تو اس لیے اپنوں کو اور اپنے پیاروں کو پیار دیں محبت دیں کے اندر وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہے اور پھر ایسے لوگ ان کی یہاں پہ قبروں کا ایک نظام اور سسٹم ہے اور جہاں پہ ان کو دفنا دیا جاتا ہے جن کے اندر برداشت نہیں ہوتی اور وہ اس زندگی کو خودکشی کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بعد زندگی ایک دفعہ ملی ہے تو وہ پھر یہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں جو جینیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے اور اس کے لیے مر تو جانا کچھ کر کے مرو جو بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ جانا پھر کیا کریں گے کام کر کے تو پھر وہ نشے پہ لگ جاتے ہیں اور زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اس لیے اپنے اپنوں سے اور اپنے پیاروں سے محبت کریں تاکہ وہ سٹریس کا شکار نہ ہو دپریشن کا شکار نہ ہو ورنہ ان لوگوں کا وہ حال ہوتا ہے کہ پھر اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑنے والا نہیں ہوتا اور پھر یہ لوگ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر لوگوں کے ہاتھوں یہ مجبور ہوتے ہیں پھر ان کا کوئی آخری رسومات اور ان کی جنازہ اور ان کی تجہیز اور تکفین اور غسل دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑنے والا بھی نہیں ہوتا کہ اب تو کہتے ہیں گھبرا کے مر جائیں گے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اور میں لا الہاتی شاہ کو سمجھا تھا زندگی پتہ گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے محلت عمر بس اتنی تھی کہ گزرا ہوا وقت ایک دھلکتے ہوئے آنسو کا سفر لگتا ہے تو زندگی ایک زندگی ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اس زندگی کو زائع نہ کریں زندگی گزارنے کا فن سیکھیں آپ جتنا آپ زندگی گزارنے جو اندر کی جنگ جیت جاتا ہے باہر کی جنگیں اس کا کچھ نہیں کر سکتی یہ وہ لوگ ہیں جو نشے پہ لگے اور ڈکیٹیوں پہ لگے اور سٹریس کا شکار ہوئے اور ڈپریشن کا شکار ہوئے یہ کیا وجہ ہے کہ جو اندر کی جنگ نہیں جیتے واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جن کو تم نے مرنے کے بعد غم دینا ہے اس کو زندگی میں خوشییں لازمی دے کر جائیں اگر خوشییں دیں گے تو پھر یہ لوگ اس نوبت اور اس حالت تک نہیں پہنچے گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ